اس کے زد کے سامنے مجھے جھکنا پڑا اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے تو جی دوستو آج پھر سے ایک فیملی ولوگ ہے ممارفات میرا ویٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے جلدے سے نکلتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بولتا ہوں کہ آج کا ولوگ کس رکھاڑیں گے تب تب چینل پر نتے سبسکرائب ضرور کرنا شکریہ تو جی گائز ابھی ہم نکلتے ہیں عرفات سیرت اور مممہ ایکچلی مجھے کل سے جانا ہے دعوت پہ تو میں نے مممہ کو بولا تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے آپ ہی کارا ہو تو یہ دو بھی ساتھ آگے پیچھے پتہ نہیں آج مجھے مممہ کے ساتھ آگے جانا تھا یہ پیچھے آگے اور سیرت بھی پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھےLook بہلے کو تو جانے نہیں دے رہے آگے سے دیکھو سارے رونگ آ رہے ہیں دوزی علم دلی اللہ لال چکا ہم پہنچ گئے اور گاڑی کو پاک رکھ دیا اب ہم اچھے سے جائیں گے تو جی دوستو اب ہم آئے بھی نہیں اور اس کو کھانے کی پڑی ہے بھوک لگی تو جی سب سے پہلے مممہ یہاں جے کے جیولورس کے پاس گئی ان کو کچھ کام تھا تو میں باہر ویٹ کر رہا ہوں تو پہلے یہ کام قاتم کرتے ہیں اس کے بعد باقی کا کام دوستو ابھی میں نے مممہ سے بات کی تو اس نے بولا کہ آج اریان کے لیے ٹاپ اسے کلانا ہے ہاں آپ کے لیے لیے نہیں نہیں آپ کے لیے اسی لیے ہم آئے ہیں ہماریہ تیز ایمشہ آہ کان سو منہ شاہز بیل آگو اس واز باز کینے ممی پوچھے تو آپ کے لیے بالی لے لیے پھر کس کے لیے آپ کے لیے یہ ہے چلو ابھی دوسرا کام کرتے ہیں جو کبڑے وغیرہ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بول رہے تو آپ کیا بول رہے ہو آپ لوگ میرے لیے آئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ سیرت اور مممہ کر رہی ہے شاپنگ میں ادھر ہی رہ گیا جہاں پہ میں تھا تو جی گائز عرفات بار بار روٹ رہا ہے وہ ابھی گھر والوں کو بول رہا ہے مجھے ٹیڈی بیر چاہیے میں اس کو چڑھا رہا ہوں آپ کیا لڑکی ہو آپ کو ٹیڈی بیر چاہیے وہ دیکھو روٹ کے آگے جا رہا ہے بات کسی سے نہیں گر رہا ہے اس نے لڑکوں کا نام ڈبا دیا وہ کہاں باگ رہا ہے بات سن پہلے ہو یہاں جرہا سائیڈ میں آئے سننا مجھے بول ہوا کیا پہلے بول ہوا کیا کیمیس کیمیس ہاں چیشے بین ہوں کھتا شرار ہاں چیتے آنوے ٹیٹی دی کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے گائز یہ ہمیں بول رہا ہے کہ میں سب کو پیٹوں گا بلا بانے ٹیٹی بیر بانے ٹیٹی بیر میں لاؤں گا ٹیٹی بیر آپ کو چلو بڑا بلا چاہیے کی چھوٹا لڑکی اے لڑکی جال چلو بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا سلامت رہے دوستانہ ہمارا اللہ مدللہ یہاں کا ہو گیا کمپلیٹ شاپنگ ممہ اور سیرت نے کی ہم دونے نے کچھ بھی نہیں لایا ہاں کھتے لے شرٹ لائی ہم دونے نے کچھ نہیں کیا بس اس کو ٹیڈی بیر لائنا ہے لڑکی کو وہ ہم اس کو ابھی لائیں گے لڑکی کو تو ابھی ہم نگل دے ہاں تجھے ٹیڈی بیر چاہیے آپ کمیٹس میں باتا نا ٹیڈی بیر کون اس کو بھی اوپر کیڑی بھی آ رہے خود کو لڑکی کو پینک کالار کا وہ بھی کٹ کر دو کٹ تو جی گائز یہ دیکھو اس نے جگہ ڈونڈ کے رکھی تھی شالٹنگ چوک میں لڑکی ہے لڑکی مرے خیل سے یہ والا اٹھاؤ بہت بہت بہار آئے یہ تینوں بہت ہی زیادہ مہنگے باتا رہا ہے پینٹی سو تینٹی سو بہتی سو مطلب یہ تو حد ہو گئی اب میں نے ارفات کے لئے چوز کے یہ یہ والا یہ والا آٹھ سو میں دے دیا کیونکہ یہ ٹھیک ہے وہ زیادہ ہو رہا تھا ایکسس یہ لو میرے بائی یہ آپ کی وایف یہ لو آپ کی وایف ہوا آمدلالہ گھار اچھے سے پہنچ گئی لیکن ارفات روڑ گیا تو پورا سین بتاؤں گا لال چوک میں وہ بول رہا تھا مجھے ٹیڈی بیر لاؤ تو وہاں پہ میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے تو اس نے بولا مجھے ایک جگہ پاتا ہے وہی پہ لائیں گے تو پھر ہم شارٹنگ چوک پہنچے وہاں پہ جو وہ ٹیڈی بیر بتا رہا تھا اس کی ریٹ وہ پہن تیس سو بتا رہا تھا جبکہ آن لائن وہی ٹیڈی بیر فیپٹین ہنڈرن زیادہ سے زیادہ سکسٹین ہنڈرن میں ایویلیبل ہے تو میں نے اس کو بولا بھائ تب آرڈر بھی کریں گے پھر یہ والا انہوں نے دیا یہ بھی فائیو ہنڈرن سکس ہنڈرن میں ملتا ہے یہ بھی ایٹھ ہنڈرن میں انہوں نے دیا تو اسی لئے وہ روڑ گیا تو ابھی دیکھتے ہیں وہ ہوگا کنوینس کے نہیں اگر نہیں ہوگا تو تو بڑا والا ہی لانا پڑے گا چاہے پھر فور تھاوسنڈ میں ہی کیوں نہ ملے لیکن آپ ہی بتانا وہ ورد تھا تھری فائیو ہنڈرن کے لیے کی نہیں کمنٹ ضرور کرنا تو جیسے کہ میں نے آپ سب کو بولا تھا کچھ بھی ہو ج جائے یہ مانے گا نہیں اور آج اس نے مجھے بہت زیادہ مارا آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ شرارت کتنی زیادہ کرتا ہے اور اب ہی ہم واپس جا رہے ہیں اب دیکھیں گے فائنل میں وہ کتنا پرائز بولے گا ایکچولی میں ابھی بھی ایمازون پر دیکھ رہا تھا وہاں پر چھے پھٹ ساتھ پھٹ والے ایویلیبل ہے ایٹین ہنڈرن نائنٹین ہنڈرن وہ وہاں پر پینتی سو بتا رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آرہا یہ مول رہا ہے مجھے وہی لانا ہے وہی لانا چلو اب جاتے دیکھتے ہیں آئیز فائنلی اس کے زد کے سامنے مجھے جھکنا پڑا اب سوری بول سوری نہیں نہیں مجھے سوری بول کتنا مارا مجھے جب ذرا ادھر دیکھاؤ کتنا پڑا ہے تو جی گائز فائنلی اس کو اپنا ڈیڈی بیر مل گیا اور بہت ہی زیادہ مہنگا مل گیا چھوپی سو میں دے دیا انہوں نے کیا بتاؤں یار اب کیا کرنا ہی پڑتا ہے ہم نے گاڑی اس سائر سے پارک لگا دیئے اگر وہاں سے آنا پڑتا تو پھر مجھے پہلے جانا پڑتا تھا فیڈل موٹرز پھر وہاں سے ٹرن کرنا تھا اس لئے میں نے وہاں سے گاڑی رکھی اور یہاں سے آ رہا ہوں گائز ابھی یار بھائی اس کو اٹھا رہے ہیں بہت بڑا یار بھائی کے جتنا مزا بہت مزا آئے گا بہت مزا آئے گاڑی تو جی فائنلی گھر پہنچ گئے اور خوش ہو آپ ساری بولو ساری برو یہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے بھائی میں اس کو ڈر رہا ہوں کسام سے یہ جیب سے دیکھ رہا ہے تو گائز میری شوپنگ ادھر ہی رہ گئی تو کل مجھے جانا ہے دعوت پہ آپ میں شام کو جاؤں گا فرینڈ کے پاس وہی سے میں کبڑے لوں گا بس ایک شیرت لی منی ٹی شیٹ تو شام کو دیکھوں گا کبڑو کا اور باقی یہ خوش ہے ممہ خوش ہے وہ میرے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے تو آج کا ویلوگ آف لوگوں کو پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا لیکن بتانا کہ یہ ورث ہے ٹوئنٹی سکس ہینڈرن کے لئے کی نہیں مجھے تو لگتا ہے ٹوئنٹی سکسٹین ہینڈرن زیادہ سے زیادہ اس کا ورث ہے باقی اس کی جہلت اور اس کے گسے کی وجہ سے اس کو لانا پڑا باقی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک لئے بھائے السلام علیکم ورحمت اللہ